اسلام علیکم کیا اللہم بلو کے خیریت سینٹی ٹھاگ ویلکم ٹو نیو میک اور ویلکم ٹو نیو اینرڈجی اور موسم کی تاظر ریپورٹ آپ کو دیتے ہیں کراچی میں خوشکی ہو گئی شکر اسی سے ہمیں اسی سے خوش ہو جاتے ہیں ہمارا موسم بھی تک خندہ نہیں ہوا لیکن کوئٹا اور واز ہم پر ڈپائٹ کرتا ہے سردی آپ کو پتا ہے ہمپورٹ کرتے ہیں سپیشل کراچی کے لئے تو یہاں پر جو سردی ایک کوئٹا سے آتی ہے کوئٹا میں جب پتہ نہیں مائنس ایک ہزار ہو جائے گا فرقین جا کے یہاں پر سردی فیل ہوگی فیلال تو خوشکی پہنچی ہے تو پہنچ جائے گیا اسطہ اسطہ خوشکی بہت ہے مالے نے تو کم سے گئے پسینہ کراچی میں نہ آ رہا ہو باقی شہروں میں اچھا موسم ہو گیا پنجاب بہت اچھا ہو گیا ہے کے پی میں سردی شروع ہو گیا بلچتان میں بھی ایسی ہے یہاں پر سندھ میں تھوڑا سا ذرا بھی موسم گرم ہے لیکن انشاءاللہ جلد بہتر ہو جائے گا اور موسم کی تبدیلی کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں ابھی آنے شروع ہوں گی ویدر کھانے کون سے کھانے اس موسم میں چلتے ہیں ایک تو سب سے زیادہ شروعات جس کی پنجاب میں بھی دیکھ کے آیا ہو گئی وہ ہے مشلی جگہ جگہ اس کے ریسٹرونٹ کھل گئے ہیں جو کوارٹرلی ہوتے ہیں تین مہینے چار مہینے کے لیے تین مہینے کے لیے کھلتا ہے اس بے بند ہو جاتے ہیں اور یہ بہت سارے ریسٹرونٹ جو ہیں جہاں پہ کھانے پکتے ملتے ہیں وہاں پہ مشلی کی ایڈیشن ہو جاتی ہے جو اچھی بات ہے تین مہینے ہی چلو کھا لیں ڈاکٹرلی کہتے ہیں آپ کو مہینے میں ہفتے میں ایک سے دو مرتبہ کھانا چاہیے دو مرتبہ ہم بہت کم کھا رہے ہیں اور اس کے فواید بہت ہی سو جاتے ہیں لیکن جس طریقے سے ہم اس کو پکاتے ہیں اس کے فواید بہت کم ہو جاتے ہیں کیونکہ دیفرائٹ کے علاوہ میں کوئی طریقہ پکاتے ہیں نہیں کوشش کریں اس کو بہت سارے طریقوں سے ہم نے آپ کو پکانے سکھائیں پکائیں اور اس کو انجوائے کریں کھائیں بھی ذائقی کے حوالے سے بھی اور ہزائیت کے حوالے سے بھی آج کی تین ریسیپیز ہیں بگارے بیگن بگارے دئی بڑے اور بوڈی کڑایاں بنا رہے ہیں منسلوہ کے ساتھ اور بھیل پوری تو آج تو دو آئیٹم تو بالگل ٹپیکل وہ یہ ہائی ٹی ٹیپ کے آئیٹمز ہیں سنیک آئیٹمز بگارے دئی بڑے اور ساتھ میں بھیل پوری سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے بگارے دئی بڑے اور اس کے لئے ہم نے لیں گے گیزت بال چیزیں آپ کو بتاتے جاتے ہیں اور اس میں شامل کرتے جائیں گے سب سے پہلے تو یہ ہم آپ کو بہت سا بڑا سا بال دکھ رہا ہے جس کے اندر ایک وائٹ کرر کا مکس پڑا ہوا یہ کیا ہے بیسیکلی یہ ہے ماش کی دال بھگو گے دو کپ اور اس کے بعد اس کو باریک پیسا گیا ہے یہ اس کا مین انگریڈینٹ دے بڑے گا اور یہ سب سے پہلے بال میں ڈال دیں گے اس کو اچھی طریقے سے باریک جتنا پیس سکتے ہیں پہلے تو بگو کے رکھیں اور فریج میں رکھیں گا اس کا بیسٹ ریزلٹ آپ کو ملے گا کہ اس کو بگو دیں اور اس پر تھوڑا سا بیکنگ پاورڈر ڈال دیں آدھا ٹی سپون بیکنگ سوڈا یا بیکنگ پاورڈر میں سے کوئی سی ایک چیز اور اس کو پوری رات بگوئے رکھیں ٹھیک ہے اور صبح نکال کے اس کو پھر اس کو باریک پیس لیں پانی کے ساتھ اور پانی زیادہ شامل نہ کی جائے گا ٹھیک ہے یہ اس میں بیسن آگیا ہے کپ اور اس کے بعد اس میں شامل کریں گے اللہ بلکہ سارا ڈال دیں یہ نہیں اور اس کے بعد اس میں شامل ہوگا اجوائن اجوائن کا اس کے ساتھ بہت یہ دو چیزیں ہیں زیرہ اجوائن یہ دے بڑے میں اس کا بہت ہی مختلف ذائقہ بھی آتا ہے مزجدار بھی اور اجوائن اس میں ہم شامل کر دیں گے کہاں گے میں ایک چیز دیکھتا جاؤں تاکہ کوئی بھی چیز زیادہ نہ شامل ہو جہاں ایک چائے کا چمچ اس میں اجوائن آگئی اس کے بعد اس میں صفحہ زیرہ آگیا ہے بھناوا اور کوٹاوا ایک کھانے کا چمچ اس کے بعد اس میں آئے گا بیکنگ سوڈا یہ جو آئیٹم ہے نا بیکنگ سوڈے کا یہ بڑا نازوک آئیٹم ہے اس کی مقدار جو ہے اگر تھوڑی سی زیادہ ہو گئی سمجھ لیں آپ کی سارے دے بڑے بگھر جائیں گے میں تجربہ کر چکا ہوں اور اس وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کو بہت ایک تہائی چاہ کے چمچ لکھا ہے میں آپ کو دکھا دوں حالانکہ اتنا سارا مکس ہے لیکن اس کے باوجود اس میں اتنا سا یہ دیکھیں اس سے بھی کم کر دیتا ہوں یہ بس یہ مقدار آپ نے شامل کرنی ہے یہ زیادہ شامل کر دیا تو پر سمجھنے گیا ساتھ میں اس میں نمک شامل کریں گے ایک چھوٹا چائے کا چمچ اور ساتھ میں اس میں لال مرچیں حضب برداشت ایک چائے کا چمچ لکھا ہوا ہے بلکل صحیح لکھا ہوا ہے اتنی مقدار اس میں کافی ہے یہ شامل کیا اس کے بعد آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے دور پھر آپ کو بتاتا چلو پانی کے استعمال جو اس میں یہ بہت اپنے اتیاد سے کرنا ہے مکسچر جو ہے یہ گاڑا بھی بہت نہ ہو اور بلکل پتلا بھی نہ ہو دنمیان کی کانی کرنی ہے یہ اس کو اچھی طریقے سے مکس کیا اور آج کا سوال آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ دنیا کی سب سے مہنگی ہرپ کونسی ہے جڑی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں اس میں دنیا کی سب سے مہنگی جڑی بوٹی کونسی ہے اس کا صحیح جواب دیجئے ہو جیتی ہے سمارٹ آئے ڈرائر سمارٹ بھائی اس کو مکس کیا پانی اس میں میں شامل کروں گے دیکھیں اب یہ مکسچر اس کا ہے گاڑا یہ دیکھیں یہ بلکل گاڑا ہے ٹھک ہے لیکن اس میں تھوڑا سا سمجھ لیں کہ کوئی دو سے تین کھانے کے چمچ باس اتنا شامل کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ لے لیں گے ایک اضافت کڑائی جس میں ہم شامل کریں گے تیل چولا کیا آن اور یہ اس میں کوکنگ آئل آ جائے گا سب سے پہلے تو یہ گرب آئل آ گیا ڈی فرائنگ کیلئے اور اس کو میں کور کر دیتا ہوں جب تک یہ تھوڑا سا گرم ہوتا ہے اور واپس یہاں پہ آتے ہیں دائی بڑے کا مکس پہلے تیار کریں گے پھر اس کا تڑکہ تیار ہوگا تڑکے میں گول لال مرچ زیرا کڑی پتہ اور رائے ثابت اور لیسن یہ اس کا تڑکہ ہے اور یہ آگیا ہے یہاں پہ اس کی ایک چٹنی بھی بنے گی املی کی چٹنی و مسلی دائی بڑے ہیں تو دائی بڑے ہیں تو دائی بڑے ہیں تو دائی بڑے ہیں اس سے احتیاط کی جائے گے تو یہ مکس جو ہم آپ کو بنا کر دکھا رہی ہیں دیکھیں اس کا گاڑاپن یہ بڑا اہم ہے یہ زیادہ پتلا ہو گیا تو بس پھر سمجھ لیں کہ بند تو جاتے ہیں بس وہ شیپس جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں بن پاتا اور تھوڑا سے بکھرتے بھی ہیں زائی اس میں تھوڑا سا ہوتا ہے تو اسی وجہ سے اس میں پانی کے استعمال جائے بڑا اہم ہے اور مکسنگ بھی اس کا اہم ہے کہ اس میں یہ جو ہم نے ابھی شامل کیا تھا بیسن یہ اس کا گھلنا بھی بہت اہم ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ابھی مکس تیار کر لیا پکانا شروع کریں گے اور پکنے کے بعد ایک پیس نکال لیں گے دیکھ لیں گے تو اگر وہ بہت ڈینس ہوا اور برورا نہیں ہوا نرم نہیں ہوا اندر سے تو پھر یہ اس میں بیکنگ پاورڈر تھوڑا سا بیکنگ سوٹا تھوڑا سا اور شامل کریں گے بلکل چھوٹکی بڑا تھوڑا بھی زیادہ ہو گیا تو پھر یہ آپ کے دہی بڑے ہو جائیں گے خراب اس کا چولا کر دیتے ہیں تیز سب سے پہلے یہ بنے گا یہ آئیٹم جو ہیں دہی بڑے میرے خان میں ہم نے ویسے بنائے تین چار پانچ مرتبہ جو تڑکے والے نا یہ بہت مزے کی ہیں بلکل مختلف ریسپی ہے اور ٹیسٹ کے پانٹ ویوی سے دوسرا اس کا جو پریزنٹیشن کا سٹائل ہے وہ بہت مختلف ہے اور تیسرا آپ کو تھوڑا سا بتاتے چلیں یہ آئیٹم اگر آپ چاہیں گھر میں بنانا تو اس کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو دہی بڑے اس کی بنا کر رکھ کے فریز کر دیں فریزر میں آرام سے آپ کے سال نکال لیں نہیں زیادہ ہو جائے گا تین چار مہینے نکال لیں آرام سے تو بیسیکلی دہی بڑے اگر آپ بنا کر فریز کر دیں یہ جو آئیٹمز ہیں یہ اتنا مشکل کام نہیں یہ کسی بھی دن بنایا جا سکتے ہیں تو اگر آپ کے مہمانہ چانہ کھا جائیں تو ضرور ان کو تیار کر کے رکھیں تاکہ یہ ایک بڑا یونیک چیز سرف کر سکتا ہے اپنے گیس کو بریک پہ جا رہے ہیں واپس ساتھیں سرٹ کریں کہنے جائے ویلکم بیک ویلکم بیک آج کی آج کا سوال کہ دنیا کی سب سے مہنگی ہے جڑی بھوٹی کونسی ہے اس کا نام بتائیے اور اس کی قیمت بھی بتائیے آج کو آپ کو دو تین نظرہ میں چونکا دینے والی انفرمیشنز دوں گا چیزوں کے حوالے سے کہ کونسی چیز قیمتاً کتنی ہے آپ کو تاکہ اندازہ ہو کہ مہنگی ترین اور بڑی نایاب چیزیں کونسی ہیں آج کل کی دنوں میں اچھا یہ دی بڑے بننا شروع ہو گئے میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاتا چلوں یہ ہو کیا رہا ہے ایک تو اس کی آنچ دیمی رکھنی ہے سب سے اصول ریکھ رہے ہیں آنچ اس کی کم ہے تیز آنچ پر نہیں پکے گا دیز آنچ پر پکا تو جس طرح عام طور پر گلاب جامان آپ کبھی گھر میں بنایا ہوں گے تو آپ کو نہیں دیکھا ہو کہ اندر یہ گھٹلی سے رہ جاتی ہے وہ گھٹلی سے رہ جاتی ہے کہ آپ نے آنچ تیز رکھی ہوئی تھی پکتے پکتے وہ اندر تک گھٹلی تک پہنچتے پہنچتے ہیٹ اوپر سے کلر آ چکا پکچکا اندر سے کچھا رہ گیا اور آپ نے نکال لیا یہی حال دہی بڑوں کے ساتھ ہوتا ہے اوپر اس کا کلر تیز آ جائے گا آپ کو لگے گا پکچکا لیکن یہ اندر سے کچھا ہوگا رول نمبر ایک یہ دیکھیں چمچ لیا یہ چمچ سے سمپل آپ نے سپون آؤٹ کر دیا یہ دیکھیں یہ چمچ بھر کے لیا تو یہ جب آپ سپون آؤٹ کریں گے تو سائز اس کا ایک ہی رہ گئے دیکھیں ایک بڑا چمچ لیلیں ٹیبل سپون اور اس سے آپ سپون آؤٹ کرتے جائیں بس اچھا دوسری چیز پہلے تو ہم نے اس کو پکنے رکھا اور سائیڈ آپ کی چینج نہیں کریں گے تین چار منٹ تک ان کے سائیڈ چینج کر دی گے ان کی دوبارہ چینج کر دیں گے اس کو ٹرن کرتے جائیں گے یہ تو پہلے اسے جو ہم نے ٹرن کیا تھے پہلے ان کو ایک دفعہ اور ٹرن کر لیتے ہیں اس کا کوکنگ ٹائم ساتھ سے آٹھ منٹ ہے ٹھیک ہے ایک دفعہ جو ہم نے ڈالا ہے اس کے بعد اب یہ دیکھیں یہ والے جو تھوڑے پک گئے اس کو ٹرن کریں گے اور ٹرن کریں گے تو دوسری سائیڈ پہ آرام سے ہو جائیں گے اور اس کو کانٹے سے ہی کیجئے گا چمچ سے نہ کریں اس کو کانٹے سے بڑے آسانی سے ہو جاتے ہیں ٹرن کرتے جائیں اور بس اور یہ پکے گا میں نے آپ کی اس طرح پتا ہے ساتھ سے آٹھ منٹ تک پکے گا اور درمیانی آنچ بھی پکے گا دھیمی درمیانی آنچ تیز آنچ بھی پکے گا تیز آنچ بھی پکایا تو اوپر سے اس کا کلر جو ہے وہ ڈارک ہو جائے گا تیز ہو جائے گا اور اندر سے کچھا رہ جانے کا خطشہ نہیں ہے کنفرم کچھا رہ جائے گا اور صحیح بنے گا نہیں تو اس کو اب یہ آرام سے ہم پکنے دیں گے ساتھ آٹھ منٹ آنچ کم رکھے اور ہمارے ساتھ کولر ہے منیزہ کہاں سے مردان سے اسلام علیکم جی اسلام علیکم میبو بھائی والیکم اسلام کیسی ہیں آپ ٹھیک 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 آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک 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 خیریت حکم آپ کے پرگرام بہت زبادہ سے ماشاءاللہ اور ہم آپ کے ریسپیز بھی ٹرائے کرتے ہیں بہت شکریہ بڑی مہربانی خیر خیریت تینکیو اور آپ کی پیشن کانسر بھی دیں نا ہے جی بتائیے 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 پیشن کانسر ہے زافران ٹھیک ہے اور اور فرمائش یہ کرنی تھی کہ سپائسی چکن نوڈل سوپ بنا لیں ہو سپائسی چکن نوڈل سوپ بہت ساری چیزیں ڈن ہے ہو جائے گا اور زافران کی قیمت پتا ہے آپ کو جی قیمت پتا ہے قیمت کتنے کی ہے یہ تو آپ کو بتایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلد مہربانی مہربانی ریکویسٹ کیا تھی ہلو جی 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 ہاں ریکویسٹ آج مل گی مل گی ریکویسٹ بھی مل گی رائٹ رائٹ تینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ مہربانی سوال آپ کا آج کا ریپیٹ کرتے ہیں کون سی herb ہے جو دنیا میں سب سے مہنگی ہے اس کا جواب دیجئے اور پرکل آپ سے ایک اور چیز پوچھوں گا مشروم دنیا میں سب سے مشروم مہنگا کون سا ہے یہ بھی آپ کو حیرت ہوگی یہ کسیم مشروم ہے جو بیسیکلی جس کی کاشت نہیں ہوتی دنیا کے سب سے مہنگا مشروع میں ہو کاشت نہیں ہوتی وہ اور زمین کے اندر ہوتا ہے اور اس کو ڈھونڈنے کے لیے سراغ رساں کتوں کی مدد لی جاتی ہے کوائٹ اینٹرسٹنگ سٹوری ہے اچھا جی یہ دیکھ رہے ہیں ابھی تک یہ پکریں میں نے آنچ اس کی درمیانی سے تھوڑی سی زیادہ رکھی ہوئی ہے تیز آنچ بھی نہیں پکائیں گے بار بار اس میں سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تجربے میں کچھ چکا پہلے ایک ٹائم شروع میں جو بیکنگ سوڈا میں نے آپ کو بتایا ہم جب شوز میں کوکنگ کرتے ہیں تو اس کا میں آپ کو پہلی بتا چکا تھا یہ مجوریٹی نووے فیصد میں ہے ہم سے کھانے بنا رہے تو زندگی پہلی مرتب بنا رہے تو یہ فیکٹ ہے نا مطلب اتنے کھانے کس نے بنایا ہوں گے آپ سوچیں کہ ایک مہینے میں ہم یہاں پہ ستر کھانے بنا لیتے ہیں پر منت تو اس کا سالوں کا ہے مہینوں کا حساب لگائیں سالوں کا حساب لگائیں تو کتنے ڈیشز بنائیں گی تو عام طور پہ پہلی دفعہ ہم کر رہے تھے دہی بڑے پہلی دفعہ جب میں نے زندگی بنائے شو میں تو اس میں تھوڑا سے سوڈا زیادہ ہو گیا اور بکھر گئے سارے بکھر گئے ٹوٹل کوئی ہی بنا اس کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ سوڈے کے ساتھ احتیاط کرنی ہے دوسرا پکانے کے دوران ٹائم اس کا تیز آنچ پہ پکایا پہلے ایک دفعہ ایک آد مرتبہ پک گئے لیکن اندر سے جس طرح کرکورے جس طرح کڑکی جس طرح بھی یہ دیکھے پھلکیاں گولگمپے جیسے ان کی شکلی ہو گئی یہ اس وجہ سی ہوئی کہ بیکنگ پاوڈر کا مخدار صحیح تھی دوسرا اس کو اگر ہم صحیح کم پکائیں گے صحیح نہیں پکائیں گے تو اندر سے جس طرح بازاری دائی بڑے ہوتا ہے اندر سے ملکل کرسپی وہ نہیں بنیں گے ٹھیک ہے نا اب اس کو آرام آرام سے اور ان کا فائدہ کیا ہے بھی آپ کو دیکھا رہو یہ ہمارے پر مکس بہت زیادہ ہے تو ہم کریں گے یہ کہ براث سارے دیں گے اور جو سرف کریں گے وہ اس کے عادے کریں گے اور باقی عادے کو جو ہم فریزر میں رکھ دیں گے فریزر میں آرام سے آپ اس کو رکھ دیں گے اور پھر یہ آپ کے نکال لے گا دو تین چار مینہ خراب بھی نہیں ہوگا آپ نے سمپل مہمان آیا یا کبھی مہمان نہیں ویسے بھی ہے کبھی گھرالوں کے لیے بنا لیا کر رہے ہیں ہمارے ہاں سائے زیادہ چیزیں جو ہوتی ہیں اس طرح کے ایٹمز وہ صرف مہمانوں کے لیے کٹلری مہمانوں کے لیے گلاس ویر مہمانوں کے لیے ڈنر سیٹ مہمانوں کے لیے ہماری ساری زندگی اسی میں گزر کیے اس کو ہاتھ نہیں لگا مہمانوں کو کھلانے بہت اچھی بات ہے بنا کہ اس کو فریزر میں رکھیں جب چاہیں صرف چٹنی اوپر سے ڈالیں اور چاٹ مسالہ ڈالیں اور ہو جائیں گے یہ لیں جی اس کو بھی ہم میرے حساب سے پک چکے ساری اس میں سے نکال لیں گے اور ہم آرست کولر ہیں سائمہ فیصلہ بات سے میندیمین ٹیمی والیکم سلام جی کیا ہے آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر خیریت آپ بتائیے آپ کیسی ہیں اللہ کا شکر ٹھیک تھا بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا شوق سے دیکھتی ہوں میں کل سر وہ بنایا تھا بہت اچھی بنی میرا بیٹے نے کھائی وہ تو بولتا ہے بھائی وہ تو اس طرح آج کل بچے کھاتے ہیں چکن کھائیں گے بہت شکین ہے بیف کھائیں مٹن کھائیں چکن چکن اور وہ بھی پھر کریمی ملائے یہ ہنڈی ٹائپ کے آئیٹم تو اسی ان کو پسند ہوتے ہیں میں آج کے سوال کا جواب دوں گی یہ بہت شکریہ ہے ٹھیک ہم نوڈاون کر لیتے ہیں اور ایک چیز ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس مہربانی تینکیو تینکیو سو مچ اچھے جی یہ دے بڑے یہاں پکاتے جائیں گے دیکھیں اور یہاں نکالتے جائیں گے پانی رکھا ہوا ہے نورمل پانی نلکے کا اور اس میں ہم نے اس کو ڈپ کر کے رکھنا ہے ڈپو کے رکھنا ہے دس منٹ ٹوٹل یہ پھولیں گے اندر پانی بھرے گا پانی کو ہم نے نچوڑنا ہے پھر ہم یہاں پہ ایک ڈش ہے اس میں اس کو رکھتے جائیں گے پہلا کام تو یہ ہوا دے بڑے تیار ہو گئے بڑے بلکہ دے نہیں یہ اس کو ہم نے پانی میں ڈال دیا اور یہ ایک ڈش آ جائے گی ہم کریں گے اس کو تھوڑی جار تین سے چار منٹ پانی میں بھگوئے رکھیں گے اس کے بعد ان کو نکالیں گے نچوڑ کے پھر اس میں ڈالیں گے اپنے کام کی طرف ابھی تک ہم کر رہے تھے یہ ٹیبل سپون لیا ہے دیکھیں اور یہ اس میں ڈال دیا بس ایک ایک کھانے کا چمچ ڈالتے جائیں اور آنچ کنٹرول میں رکھیں پھر دوبار آپ کو بتا دوں اگر آئل گرم ہو جائے جس طرح میرے پاس یہاں پہ گرم ہو گیا میں نے اس کے چولائے بند کر دیا بھی تھوڑی دیر کے لیے یہ اچھ بس آسان کام پھر اس کے اوپر جو مزید کام ہم نے کرنا بہت آسان ہے ایک اس کی عملی کی چھٹنی ہے دائی ڈلتا ہے اوپر سے جس کی مختلف چیز ہے وہ اس کا بھگار ہے جو عام طور پر بہت دائی بڑے میں لوگ نہیں ڈالتے لیکن یہ بلکل ایسا مجھنے چیز طرح کڑی بن رہی ہے ایک کڑی ہوتی ہے سادہ ایک کڑی ہوتی ہے بھگاری بس وہی بھی والا کام ہے آج کا سوال کونسی حب دنیا کی سب سے مہنگی حب ہے اس کا جواب دیجئے اور پھر جیتی ہے یہ آئرن سمارٹ آئرن این اکس کی طرف سے یہ لیچ اس کو اس میں ڈالتے جائیں گے ابھی موسم توڑا سا تبدیل ہو رہا ہے اور موسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ کھانوں کی چیزیں بھی چینج ہو جاتی ہیں جو سبزیاں آ رہی ہیں اور مختلف چیزیں آ رہی ہیں وہ بازار میں وہ بھی مختلف چینج ہو جاتی ہیں فروٹ چینج ہو جاتے ہیں لیکن ایک چیز جس کو میرے خواہل میں اس موسم میں ابھی میں نے ذکر بھی کیا کہ سی فوڈ مچھلی جو ہے اللہ اللہ کر کے اس موسم میں ہمارے ہاں کھا لیتے ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہیں ویسے تو پورا سال کھانا چاہے لیکن چلو کوئی مسئلہ نہیں اگر اس موسم میں بھی کھا رہے ہیں تو اس کا فائدہ آپ کو ملے گا بات کوشش کریں کہ ہمارے ہاں جس طریقے سے ہم نے اس کو فکس کیا ہوئے وہ دی فریڈ مچھلی اس سے تھوڑا سا آٹے بیک کریں گریل کریں دی فریڈ میں ہمارے ساتھ ایشو یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس کے اوپر جو کوٹنگ ہوتی ہے وہ تیل بہت جسپ کر لیتا ہے تیل بھی نہیں گھی اور پھر اوپر سے وہ اتنا مرغن ہو جاتا ہے کہ فائدہ ہے مچھلی کے آپ کو مل تو جائیں گے لیکن ساتھ میں آپ نے جو پانچ سو ایک ہزار کیلوریز لے لی گھی کی صورت میں وہ آپ کو زیادہ فائدہ نہیں دیں گے لے جی واپس آگئے اور ابھی تک تو دی بڑے بندے اچھا خاص ہے بند گئے ویسے یہ آگئے تھوڑی سی جگہ اور بند گئی تو بچے سارے ڈال دیتے ہیں تو پکنے چھوڑ دیں گے اور یہ میں بھی ہم مارے ڈیریکٹر صاحب عمران بھائیو سے بات کرتے ہیں میں نے کہا یہ اچھا ایٹم ہے اب یہ ضرورت پڑی ٹھیلر لگانے گے تو یہ سب سے بہترین ایٹم ہے مطلب میرے پوائنٹ ویسے میں چلا لوں گا اس کو اچھا کام ہے یہ نیویز یہ آگئے دائی بڑے یہ دیکھیں اس کو پانی میں بھگو کے رکھا اور یہ اندر سے اس کو جب آپ دبائیں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ اندر سے اس نے پانی جذب کیا کہ نہیں کیا ہلکا سا دبائیں زیادہ نہیں پانی میں اس کو رکھا سمپلی ہاتھ سے دباتے جا ہلکا سا اور بس یہ آگئے دائی بڑے ہمارے اور یہ جو ابھی پک رہے ہیں یہ سارے کے سارے فریز ہوں گے یہ جتنے بھی ایکسٹر بنائے میں نے یہ بڑا بہترین کام ہے بنا کے رکھ لیں سیدھا اور جب کبھی ضرورت پڑے مہمان نہیں بھائی ہر وقت مہمان نہیں خود بھی کھانے کو دل کرتا ہے نکالا اوپر سے دائی ڈالا چٹنی ڈالی چاٹ مسالہ اور گوڈ ٹو گو ہو جائیں گے یہ واپس آ جاتے ہیں اور یہاں پہ پک رہے ہیں ان کو ایک ایک کر کے ٹرن کرتے جاتے ہیں جس طرح پہلے کیا تھے ایک ایک کر کے پلٹتے جائیں اور یہ پکتے جائے گا ہمارے ساتھ کولر ہے مسئل شمیم لاہور سے اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم ساہر جی والیکم سلام شمیم صاحب ناصر شیخ بول رہا ہوں تھا جی کیا آل ہیں آپ کے خیریت سے آہ الحمدللہ آپ ٹھیک ہے سار اللہ کے شکر ہے بلکل ٹھیک کا خیریت معافی چاہتا ہوں آپ کا نام میں نے غلط لے لیا کوئی بات نہیں سار آپ کوئی بھی نام رکھ لیں آپ کا نام ہم کو منبور ہے نہیں 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 بہت بہت شکریہ مہربانی جزاک اللہ حکم کیجئے کیا خزمت کریں آپ کی ہم عرض کرنے والے لوگ ہیں ہم حکم کرنے والے لوگ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر مہربانی بلکل بلکل صحیح کا بلکل صحیح کا حکم کریں حکم کریں ہلو کھول ہے آج کا سوال ریپیٹ کر دیتے ہیں دنیا کے سب سے مہنگی ہر بھی ہے جڑی بوڑی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کونسی ہے نام بتائیے اور اگر ہو سکے اس کے قیمت بھی بتا دیچے تاکہ لوگوں کو آئیڈیا بھی ہو کہ کتنے روپے کی ہے ٹھیک ہے یہ ابھی تک پک رہے ہیں یہاں پہ یہ جو ہم نے نکال کر رکھے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فریز ہو جائیں گے آرام سے فریزر میں چلے جائیں گے اور اس کا فریز کر کریں جب نکالیں استعمال کریں مارسہ تکول رہے ہیں شمیم لاہور سے اسلام علیکم اسلام علیکم بھائی کیا حسان ہے آپ کی اللہ کا شکر ہے آپ بتائیے آپ کیسی ہیں خیریت سے احمدللہ اور آج تو آپ نے رمضان کی یادہ بھائی بھائی جو ہے اچھا رمضان میں ہمارے گھر بنتے ہیں اچھا اچھا چھلے مہربانی بہت بہت شکریہ آپ کا شعب بہت اچھا ہے ریکویسٹ دیا ہے اور آنسر دیا ہے جی جی بتائیے آنسر سب سے پہلے دوں گی کہ زافتان ہے ایکسپینسیو ہرپ جو ہے اور اس کی قیمت ہمارے ایریا میں نو سو اسی روپے پر گرام ہے اللہ تو بڑا مہنگا ہو گیا ہے باقی ایریا کا کچھ نہیں کہتی ایک دفع مجھے مگوانے کا موقع ملا تھا نو سو اسی روپے اس میں دیا تھا ہزار روپے سمجھ لیں کہ ہزار روپے جی 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 ریکویسٹ الچی کی پنیاں ہمارے گھر میں وہ شوق سے کھائی جاتی ہیں سردیوں میں اچھا ٹھیک ہے اگر وہ امی بنا کر دیتی ہے نانی بنا کر دیتی ہمیں بھی بنا نہیں آجائے تو کیا ہی بات ہے کیا نام بتایا آپ نے شمیم نہیں الچی کی پنیا اچھا ٹھیک ہے ہم نوڈ ڈاؤن کر لیتے ہیں پہلے میں نے نام سنا ہی سے کبھی الچی ہوتی ہے نا جی جی الچی تو جانتا ہوں ہاں سو کیا کرتے ہیں الچی کی پنیاں بناتے ہیں گڑ کا شیرہ وغیرہ بناتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب نوڈ ڈاؤن کر لیتے ہیں انشاءاللہ بنے گا اچھا ٹھیک ہے بہت بہت چکریہ بڑی بڑی مہربانی تینکیو یہ بھی پک گئے آنچ میں اسکپٹ کر دیتا ہوں تیز اور یہ ہمارا یہاں پہ یہ مال جو ہے یہ بن چکا فریز کریں فریزر میں آرام سے آپ کے ڈیڑھ دو مینے چل نکالے گا خراب نہیں ہوگا تو یہ تھوڑا ذرا اس کے جب تک تھوڑی دیر اور پکائیں گے اس کو ان در مین ٹائم آجاتے ہیں یہاں پہ اور یہ دھئی بڑے ہمارے پاس آگئے یہ ہمارے پاس دھئی آگیا یہ میں اس کو دھرا سیٹ کر دیتا ہوں اور سمپلی سب سے پہلے تو اچھی طریقے سے دھئی پھینٹ کے یہ اس کو اوپر ڈال دی دوسرے آپ پھر دوبار آپ کو بتاتے چلوں دھئی بڑے جب بھی آپ بنائیں اس میں یہ ذہن میں رکھے گا کہ دھئی کیا ذائقہ بہت اہم ہے ہم لوگ جب بزار میں دھئی بڑے کھاتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ دھئی بڑے والے وہ بھی جو لوگ ہیں وہ دھئی خاص طور پر کیونکہ دھئی کا بہت دھئی بڑے بڑے کا اپنا ذائقہ ہے جو یہ بنا رہے ہیں دھئی کا بہت اہم رول ہے اگر دھئی بہت کھٹا ہوا تو سمجھ لیں کہ آپ کے دھئی بڑے بھی خراب ہو جائیں گے بہت کھٹے ہو جائیں گے تو دھئی چکے لیجئے گا اور میں عموماً اس کے لئے بھی کوشش کرتا ہوں کہ بہتر ہوگا کہ آپ اس کے لئے دھئی بڑوں کے لئے بھی آپ پیکٹ کا دھئی استعمال کریں سب سے بہتری نے اس کا ٹیسٹ، زائقہ، گاڑاپن سب بلکل ایک جیسا ہوتا ہے برابر ہوتا ہے تو آپ کی ڈش خراب جیدی گئے اگر دھئی اس میں پتلا استعمال کر لیا اور کھٹا بس پھر سمجھنے کے بلکل ایک نئی لائن ہو جائے گی مطلب اس کا زائقہ جو میں چاہ رہا ہوں جو عام طور پر بزار میں آپ لوگ کھاتے ہیں وہ آپ کو نہیں ملے گا لہٰذا اگر بزار کا دھئی بھی استعمال کر رہے ہیں کھلا دھئی تو پھر کوشش کریں کہ چکلیں ایک دفعہ کہ پتلا بہت نہ ہو اور کھٹا بہت نہ ہو کھٹا تو خاص طور پر بلکل نہ ہو یہ لیچ یہ دھئی بڑے نکلا ہے اچھے خاص ہے اور یہ ابھی ہم سمپلی اس کو طور سے ٹھنڈا ہونے کے بعد بیگ میں ڈالیں اور فریزر میں رکھیں یہ دھئی بڑے آ پہ آگے اس میں ہم نے کرنا یہ ہے کہ چمچ لیا اور یہ سارا کے سارا دھئی ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اور دھئی اس میں تو خوب سارا ہونا چاہیے میں تو عام طور پر اس میں سمجھ لیا ہے اگر اتنے دھئی بڑے ہیں تو اس میں ایک کلو دھئی تو مسٹ ہونا چاہیے اگر مزہ نہیں آتا کیونکہ ابھی دھئی جو ہم نے اس کے اوپر ڈالا یہ کافی سارا دھئی تو یہ خود دھئی بڑے پی جائیں گے پتہ ہی نہیں لگے گا ایکسٹرا جو ہے آپ کو اس میں چاہیے یہ پہلے اس کے اوپر دھئی ڈالا اور اس کو ہم ذرا کر دیں گے کور تھوڑا صدرہ نیچے دبا کے اور یہ باقی دھئی اس کے اوپر لے آئیں گے دھئی بلکل پرفیکٹ ہے دھئی اس کے اوپر آ گیا اس کو ہم رکھ دیتے ہیں یہاں پہ سائٹ پہ اور اس کے بعد اس کے اوپر جو چیزیں آتی ہیں وہ ذرا چھڑک دیتے ہیں پھر اس کا بنے گا بگار تو سب سے پہلے تو یہ آئیٹم آگے سارے دیں گے یہ ڈش ادر رکھی جو آئیٹم اس کے اوپر چھڑکنے ہیں وہ سامنے رکھ دیں یہ آگئے چوپ کیاوہ پیاز یہ آگئے اس میں چوپ کیاوہ پیاز سب سے پہلے اس کے بعد اس میں آئے گا کالا نمک یہ بہت اہم ہے اس کا بڑا مختلف ذائقہ ہوتا ہے تو یہ بھی ہم نے تھوڑا سے اس کے اوپر چھڑک دینا ہے یہ آگیا اس کے بعد اس کے اوپر آئے گا چاٹ مسالہ اس کے بغیر تو سمجھنے کے یہ بڑے بلکل کسی کام کے نہیں ہے سیریسلی یہ آگیا اس کے اوپر چاٹ مسالہ اس کے بعد اس کے اوپر آگیا تھوڑا سا دھنیا چوپ کیا ہوا اور یہ آگیا اس میں املی کا بودھا کھا گیا یہ آگیا اور نمک نہ دہی میں ہیں نہ املی کی چٹنی میں ٹھیک ہے نا دو جگہ اس میں نمک آگیا ایک اس میں کارا نمک آگیا تھوڑا سا اور اس کے بعد چاٹ مسالہ آگیا تو چاٹ مسالہ آپ نے کھل کر ڈالنا ہے تاکہ اچھی طریقے سے اس میں کیونکہ نمک اس میں صرف دہ بڑوں میں باقی چٹنیوں میں نہیں ہے یہ اس میں آگئی املی کی چٹنی اور اس کے بعد اس کا بھگار بنے گا بھگار لگے گا اور پھر ہی ہماری ایک ڈشت ہو جائے گی کمپلیٹ آنا آدھا گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ابھی تیار ہو گئی بس چل اس کو ایک طرف رکھتے ہیں تو ہمارے دئی بڑے ہو گئے بیسیکلی تیار اور بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتے ہیں پھر اس کا صرف تڑکہ ہے تڑکے کے بعد ہماری بوٹی کڑائی بڑیں گی بھی کہیں نہیں جائے گا بھی ریک پیک لے جی واپس آگئے اور یہ تڑکہ اس کا تیار ہو رہا ہے دئی بڑے کا یہ یہاں پہ آئل لے لیا ایک چوتھائی کپ سے بھی تھوڑا سا کم بہت زیادہ آئل نہ ہو جائے بس کافی پہن لے لیا اور پہن لینے کے بعد ہم یہاں پہ ساری چیزیں رکھ دیں گے سب سے پہلے اس میں فرائے ہوگا لیسن تو یہاں پہ رکھ دیا یہ ساری چیزیں اس کی اور تیل گرم ہوا سب سے پہلے اس میں ایک کھانے کے چمچ شامل کر دیتے ہیں لیسن یہ آگیا سب سے پہلے یہ فرائے ہوگا کیونکہ اس کا کوکنگ ٹائم تھوڑا سے زیادہ باقی چیزیں جو ہیں زیرہ کڑی پتہ رائی سابت گول لال مرچ سب بہت جلدی پک جاتی ہیں اس کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اسی وجہ سے سب سے پہلے میں نے یہ شامل کر دیا اس کو کر رہے ہیں فرائے آج کی سب سے مہنگی جو ہرب ہم بات کر رہے تھے سوال جس پہ ہم آپ کو دے رہے ہیں ایک استری اس کا بتائیے گا نام کے وہ کونسی ہے اور اس کی قیمت کیا ہے قیمت اور سوچ سمجھنے قیمت بھی دیکھ لیجئے گا کیونکہ شاید غلط ہوں آپ شاید نہیں بلکہ سو فیصد غلط ہوں بہت مہنگی ہے وہ ہرب لیسن یہاں پہ سب سے پہلے ہو رہا ہے فرائے اس کا تھوڑا سا ہلکا سا اس کو کلائر آنے دیں ابھی بلکل ہی سفید ہے جیسی تھوڑا سا کلائر آنے شروع ہوگا ہم فوراً اس میں ساری چیزیں ایک ساتھ شامل کر دیں گا زیرا رائے گول لال مرچ اور کڑی پتا یہ تڑکا مسک نہیں ہے کہ اس کی ساری چیزیں آپ نہیں شامل کر دیں اس میں ہو سکتا ہے ایک آئے چیز آپ مائنس کر دیں کڑی پتا نہ مل رہا ہو وہ اڑا دیں یا گول لال مرچ نہیں پسند وہ نکال دیں یہ گول لال مرچ میں نے اس میں ڈالی ہے اس میں رائے ثابت ڈال دوں گا اور اسی میں سفید زیادہ دیکھیں ہلکا سا کلائر آنا شروع ہو جائے لیسن کو بس ایک ساتھ چاروں چیزیں شامل کر دیں تڑکے میں اس کو مکس کیا اور تڑکا جو ہے اپنے آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے میرے حساب اس کو بہت کلائر نہیں آنا چاہئے یہ مناسب ہو بس زیادہ کلائر نہ ہو یہ لیچ ہو گیا تیار ترکہ بھی یہ سمپلی ہم نے یہاں پہ لے اس کے اوپر ڈال دینا ہے اور یہ ہمارا بگار ہو جائے گا تیار ہی رہے ہیں اور جلوں کو چٹ پٹے کھانے کا شوق ہے کھانے کھانے کا یہ ہے یہ لیچ اور اگر یہ میٹھے دائی بڑے بنا لیں تو دائی میں آپ سمپل چینی مکس کر دیں بس یہ ہمارے ہو گیا تیار یہ اچھی ہماری پہلی ڈش تو ہوگی تیار اس کو رکھ دیتے ہیں یہاں پہ اور اب آجاتے ہیں ہم دوسری ڈش کی طرف ہماری بوٹی کڑائی اور بوٹی کڑائی بہت آسان رسیبی یہ لے لیا سب سے پہلے تو ہم لیں گے یہاں پہ ایک عدد کڑائی یہ آگئی ایک یہ آگئی ایک یہ آگئی دو مختلف جگہوں پہ اس میں کوکنگ سٹارٹ ہوگی تو سب سے پہلا کام نے یہ کرنا ہے یہاں پہ کڑائی لی اس کا چولہ بھی آن کیا اور اس کا بھی آن کر لیا اور دونوں میں آل ڈالے گا ایک چوتھائی کپ سے تھوڑا سا کم اتنا اور اتنا کیونکہ دونوں ملکے پہ ٹھیک ٹھاک بہت زیادہ آل ہو جائے گا یہ نیچے یہ دو جگہ کیوں کر رہے ہیں ایک جگہ اس کا چکن بنے گا اور ایک جگہ اس کی کڑائی بنے گی اور اس کا گریوی تو گریوی الگ بنے گی اور چکن اس کا الگ پکے گا اور کون سا چکن اس میں ڈال رہا ہے ہمارا منسلوہ کا چکن ٹکہ بوٹی تیار ہے اس میں کوئی چیز مزید شامل نہیں کرنی پکٹ نکال لیا گیا اس کو استعمال کرنے سے پہلے یہاں پہ آئل گرم ہو گیا ہم یہاں پہ پکٹ لے لیتے ہیں یہ منسلوہ کا ان کی ماشاءاللہ ایک تو رینج چکن کی سب سے زیادہ ہے اس کے بعد بیف کے آئیٹمز ہیں ان کا سی فوڈ ہے اور سارا کا سارا بہت مزے کا اور سب سے خاص بات کولیٹی کنٹرول اور جس میں جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی جترین آئیٹمز ہیں یہ مسل میٹ ہے سارا یعنی مسل میٹ سے مراز وہ جو سپیر پارٹس کا میٹ ہے وہ نہیں ہے یہ پکٹ دیا پکٹ کھول لیتے ہیں کام یہاں پہ ہوگا جو ہم نے آئل رکھا تھا اس میں آجائے گا سب سے پہلے لیسن یہ ہوگا فرائے ساتھ میں تھوڑا سا اد رکھ یہ ہوگا فرائے اور اس کو تھوڑا سا کر لیتے ہیں میکس یہاں پہ جو اس کی گریوی تیار ہونی ہے اس میں سامل کر دیں گے پیاز سب سے پہلے اور یہاں پہ جو لیسن فرائے ہو رہا یہ ہو چکا فرائے اس کو میکس کر لیا اور اس کے بعد یہ پورا پکٹ ہم نے یہ ڈال دیا اس میں منسالوہ کا چکن ٹکا بوٹی اور یہ شامل کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا کیا میکس اور اس کو یہاں پہ پکنے دیں گے یہاں پہ جاتے ہیں پیاز ہم فرائے کر رہے تھے یہ بسکلی اس کی گریوی کیلئے اور اس کو تھوڑا سا کر لیتے ہیں پہلے فرائے ہلکا سا اس کا کلر ہو جائے باقی چیزیں ہم بعد میں شامل کرتے ہیں اور یہاں پہ واپس آ جاتے ہیں کڑائی ہم نے یہاں پہ میٹ رکھا تھا تو ادرک لیسن میں اس چکن کو فرائے کیا اور اس کے بعد اس میں شامل ہو جائے گا دہی کوشش کریں کہ اگر کھلا دہی ہے تو پھر چک لی جائے گا کہ کھٹا نہ ہو اور اس کو پھینٹ لیں کھانے میں جب بھی دہی شامل کریں ہمیں اس کو پھینٹا کریں یہ اس میں دہی آگیا یہ اس میں آگئی کریم اور بس یہاں پہ ہمارا یہ کام کمپلیٹ ہو گیا تھوڑا سا اس میں نمک شامل کریں گے اور اس کے بعد اس کو کرتے ہیں میکس ہمارے ساتھ کولر ہیں سہر اسلام علیکم اسلام علیکم سہر کیسے ہیں سہر سہر کیسے ہیں سہر سیدی کی لاہور سے کیسے ہیں آپ ٹھیک آگئے ہیں آپ جیسے ایک فین آگئے ہیں ہماری ماشاءاللہ حکوم کی جائے کیا خدمت کریں سہر حدمت نہیں آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی کہ آپ کا پرومو کرتا ہے اس میں دو چیزیں مجھے بڑی اٹریک کرتا ہے ایک پرومو میں آپ دیکھیں گئے سوپ ایک دکھا رہے ہوتے ہیں کیا دکھا رہے ہیں کہ ابھی سے وہ سوپ کھانا چاہتے ہیں وہ بڑی مزے کا سوپ ہے وہ کسی دن بنائیں یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے میرے بچوں کو بہت پسند ہے ماشاءاللہ دوسرے وہ شیشلک سٹکس آتی ہیں آپ کے پرومو میں شیشلک سٹکس آپ کے پرومو میں بلکل 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 وہ بھی اور لاہور میں جو بڑے ہمارے ہوتیلز ہیں ان میں نائنٹین بی سوپ کے نام سے ملتا ہے وہ نائن بی اگر اس کی ریسپی ہے بلکل بن جائے گا پہلے بنا بھی چکے وہ پھر میں سے میس ہو گیا پھر میں بنا دیں گے بہت شکریہ اللہ آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ اللہ حافظ یہ پیاس فرائی ہو گیا اس میں جب سارے چماتر اور اس کو جب تک فرائی کر رہے ہیں ایک چھوٹا سا کوئلے کا پیس لے لیں گے یہ ماسٹ نہیں ہے کر دیں گے تو اچھا ٹیسٹ آ جائے گا نہیں کریں گے تو کوئیشو نہیں ہے کوئلے کا پیس یہاں پر رکھ دیا اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ اس کی کلیم کے ساتھ تیز آنچ پر پکانا ہے ٹھیک ہے نا پانی نہیں تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ آئل کم پڑ گیا ہے آئل میں تھوڑا سا اور اس میں ڈال دوں گا چکن پکا ہے ذہن میں رکھے گا چکن اس میں مکمل طور پر پکا ہے آپ نے صرف اس کی گریوی تیار کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی میں نے آنچ تیز کر دی تیز آنچ پر تین چار میٹ پکے گا یہ ہمارا گریوی تیار جائے گا اس کو متار لیں گے اور یہاں پر جو ٹیماٹر اور پیاس پک رہے ہیں اس کو پکنے چھوڑیں گے ایک کام اور کریں گے اس میں چینی کا ذکر ہے چینی کیوں ڈال رہی ہے ہمارے ہاں جو ٹیماٹر ہیں وہ میٹھے ہیں اور کھٹے ہیں پیور کھٹے ٹیماٹر ہیں مٹھاس نہیں ہے جبکہ انٹرنیشنلی اگر آپ کئی بھار ملکوں میں جائیں گے خاص طور پر کئی بھی کسی ملک میں چلے جائیں وہاں پہ ٹیماٹر ہیں کھٹے میٹھے ہیں اس کا بڑا مزے کا ذائقہ آتا ہے تھوڑا سا نمک چینی میں شامل کر رہے ہیں بلکل تھوڑی سی ایک چاہے چمچ سے بھی تھوڑا سا کم یہ آپ کے سائلن کو میٹھا نہیں کرے گا بہت سارے لوگ چھوڑا گھرائیں گے کہ ایر ایر اس میں چینی ڈال دی یہ مٹھاس کے لئے نہیں ہے یہ ہلکا سا زائقہ بہتر کرنے کے لئے ہماری یہ والی گریوی ہوگی تیار میں نے کھٹے دیا بند اور یہاں پہ آ جاتے ہیں یہ ٹیماٹر اور پیاس کی گریوی بنے گی اس کو میں کر دیتا ہوں کور تاکہ ٹھوڑا سا ٹیماٹر نرم پڑھ جائے یہ آگیا اس کو بند کر دیتے ہیں دیمی آنچوں پکتا رہے گا یہ کوئیلے کا پیس یہ ہماری گریوی تیار ہے اب جیسی ہی گریوی تیار ہوگی پھر ہم اس میں شامل کریں گے اوپر سے ہری مرچ گول ساری سابت باری کٹھا ادرک دھنیا اور کالی مرچ یہ سارے ایک سار شامل ہو جائے گا کوئیلے کا پیس کوئیلے کا پیس نہیں ہے کوئیلہ کڑائی جس کو عام طور پر بولتے ہیں باربیکیو کا فلیور اس کے لئے کرنا ہے لیکن مسک نہیں ہے گریوی تیار ہوگی یہ سارے چیزیں مکس ہو جائیں گے ایک طرف ہو جائے گا بہل پوری بہت آسان ہے اور آج کا جو مینی خاتون نے صحیح کہ رمضان یاد آگے عام طور پر ہمارے رمضان کے ہی آئٹم ہے لیکن عام دنوں میں بن سکتے ہیں بریک پر جا رہے ہیں واپس آتے ہیں سٹارٹ کرنگ کرنے جائے لے جی واپس آگئے اور یہ ہماری تکا بوٹی کڑائی بن رہی ہے منسلوہ کے ساتھ اور یہاں پر اس کی گریوی تیار ہوگی اور یہاں پر جو ہم نے کوئلے کے ایک پیس رکھاتے ہیں مسک نہیں لیکن ڈال دیں گے تو اچھا لگے آپ کو چلیں یہ ایرمونیوم کا ایک پیس آگیا اس کے بیچ میں ہم نے تھوڑی سی جگہ بنائی کڑائی کے اور اس کے بیچ میں ہم نے رکھا یہ ایرمونیوم کا پیس اس کا ڈکن یہ پڑاوا یہ رکھا کوئلے کا پیس اور جب تک تیار ہو رہی ہے جہاں پہ ہم نے کوئلے کا پیس رکھتے ہیں اس پہ ڈالیں گے تھوڑا سا تیل بس اور اس کو کر دیتے ہیں کور تھوڑی سی چند تیس سیکنڈ کے لیے بیس پچیس تیس سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہلکا سا کوئلے کا ذائقہ آئے گا اس میں گریوی یہاں پہ تیار ہو گئی جس میں ہم نے صرف اور شفٹ مانٹر اور پیاز سامل کیا تھا اور جیسی گریوی تیار ہو گئی کڑائی میں آجائے گی پھر اس کے ساتھ اوپر اس کی کچھ لوازمانتیں وہ ڈالیں گے اور کڑائی ہو جائے گی تیار کوئلے کا فلیور جو دیں یہ دیرہم نہیں ہے ڈال دیں گے تو اچھا ہے یہ کوئلے کا دھوہ بھی اس کو دے اس میں سے رہم اس کو تکا بوٹی کڑائی ہے تو تکا بوٹی کڑائی کی وجہ سے اس کا بار بی کیو فلیور ہم چارے کے تھوڑا سا آجائے یہ ہے یہ گریوی تیار ہو گئی یہاں بھی میرے حساب سے کوئلے کا ذائقہ بھی آ چکا ہو گئی تھوڑا سے پانچ سیکنڈ اور فٹ دیں بس جب تک گریوی بھی تیار ہو جائے گی گریوی میرے حساب سے تیار ہے اس کو مکس کیا اور یہاں پہ یہ کوئلے کا کام بھی ہوا ختم تو کوئلے کا پیس پہلے ہی تیار سے نکالا یہ اور اس کو سنگ میں پھنکنا ہے سنگ میں ڈالا پانی چھوڑا اوپر سے یہ اور اس کو سنگ میں ہی چھوڑ دیں دکھون میں ڈالا لے گا یہ آگیا یہ المونیوم کا پیس جو تھا یہ نکال لیتے ہیں المونیوم فوائل کا اور اب یہ گریوی اس میں آ جائے گی یہاں پہ کڑائی میں اور اب اس کا کام ہوگا تھوڑا سا تیز یعنی یہ گریوی میں اس میں شامل ہو گیا مکس کریں گے تھوڑی دیر کے لیے چار پانچے منٹ پکے گا بس گریوی میں پانی جو ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے کتنا آپ نے اس کو رکھنا ہے میں اس کو یہاں پہ لیا آتا ہوں چھوڑے پہ یہ رچ بس یہ تھوڑا سا پکے گا اس کے بعد اس میں جو اوپر سے چیزیں ڈالیں گے اور ہماری تک کا بوٹی کڑائی ہو جائے گی تیار منسلوہ کے ساتھ باقی جو ہمارا بھیل پوری ہے یہ سارا کے سارا آئیٹم اس کا آگیا بڑی سمپل ریسیپی دیکھنے میں آپ کو ہاں سمپل نہیں ہے اس میں جو کٹنگ ہے نا یہ بڑی ظالم کٹنگ ہے بہت ساری چیزیں ہیں تو یہ دعا کیجئے کہ آپ کو بھی ہمارے ریب بھائے اور ماجد بھائی جائیسے سٹنڈ مل جائیں پھر آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی میری بہت آسان ہے ساری کاٹ پیٹ تو انہوں نے کر دیا مکس کرنا ہے اسیمبل کرنا ہے اس کی دو قسم کی چٹنی ہے بننی ہے ہری چٹنی ایک املی اور خجور کی چٹنی ہے باقی آئیٹم جو ہیں یہ تیار آپ کو بزار سے ملیں گے یہ مرمرے اس کے رائس پاف بولتے ہیں اس کو اور یہ تیار مل جائیں گے باقی آپ کو محنس کرنی پڑی گی سبجیوں مغارت ساتھ یہ نیچ کلائی پکاتے جائیں گے آنچ تو اس کی کم کر دیں گے کیونکہ بوٹی تو تیار پکی ہوئی ہے ہم نے صرف یہ جو اجزاء باقی مکس کیا تھے اس کو تھوڑا سا پکانا تھا اور اس کی یہ بھی اس میں پانی تھوڑا سا ہے یہ پکے گا تھوڑا سا تیز آنچ پکائیں گے جیسی تیل چھوڑے گا تو ہم اس میں مزید چیزیں شامل کریں گے جس میں تکہ بوٹی میں نمک آلیٹی تھا ہم نے صرف گریوی میں شامل کرنا ہے لیکن گریوی میں بھی شامل نہیں کریں گے جب گریوی کی گاڑا پن بلکل سیٹ ہو جائے اچھا تھی اندر مین ٹائم جائسی وہ جب تک پانی اس میں خوشک ہو رہا ہے ہم آجاتے ہیں اور اپنی سب سے پہلی چھٹنی سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کی لئے ہمیں چاہیے خجور دیکھ لی جائے کہ اس میں گھٹلی بلکل نہ ہو ایک دانہ بھی اچھی طریقے سے اور خجور ہمارے ہاں استعمال جو ہے وہ صرف رمضان میں ہی ہوتا ہے رمضان کے علاوہ باقی خجور کو کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا لوگوں کو جبکہ یہ بہت اچھی چیز ہے انلیس انلٹیل آپ ڈیابیٹک نہ ہو اگر یہ بہت اچھی سورس اف انرجی ہے اور عموماً صبح بلکہ ہمارے یہاں پر ایک حکیم صاحب ہوتے تھے وہ تو کہتے ہیں انہوں نے پوری زندگی خجور اور دودھ سے ناشتہ کیا ہے وہ بڑے ہلڈی تھے ماشاءاللہ تو وہ ویسے بھی کھانے میں احتیاط کرتے ہیں لیکن خاص طور پر وہ کہتے ہیں صبح کا ناشتہ بہت اہم ہوتا ہے اور اس میں خجور بہتری نیٹم ہے اس میں املی کا گودھا ڈال دیا اس کے بعد لال مرچیں حسب برداشت اس کے بعد اس میں سفید زیرہ اور اس کے بعد اس میں تھوڑا سے نمک اور یہ ایک طرف کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ کڑائی میں بھی ذریعہ دفعہ چمچ چلاتے رہیں گے اس میں ابھی آئے گا دبا کے آئے گا میرے حساب سے کافی اوائل ہے دیکھنے میں آپ کو مجھے بھی لگے گا اس میں تھوڑا تری اور ڈال دیں بہت ہے زیادہ ہو جائے گا واپس آتے ہیں خجور میں اس میں شامل کر دی املی کا پیسٹ ایک کپ اور خجور براؤن شگر یہ آگے اس میں چینی یہ تھوڑی سی شامل کر دیں خجوریں اس میں شامل کر دیں اتنی زیادہ شامل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس میں آئے گا تھوڑا سا پانی تقریباً کوئی ایک کپ ایک سے ڈیڑھ کپ اور اس کے بعد اس کی ہوگی پیسائی پانی زیادہ اسو سے ڈال رہا ہوں کیونکہ بھی جیسی خجور میں پیسے گی تو بہت گاڑا ہو جائے گا اس وجہ سے بہت گاڑا ہوگی ایک کپ پانی بھی کم پڑا پانی اور ڈال دیں ہمیں کیا آدھ ایک کپ اور ڈال دیتے ہیں پانی اور مشین کو کرتے ہیں بند دوبارہ اور پھر اس کی پیسائی ابھی بھی گاڑا ہے بہت یہ دیکھیں جس طرح اس میں ایک خجور پیستی جا رہی ہے گاڑا پانی اس کا بڑھتا ہی جائے گا میرے حساب چاہاں کافی ہوگا دوبارہ پھر بند کرتے ہیں اور پھر بند کرتے ہیں اب بہتر ہوگیا اور اس کا ذرا ذائقہ چک لیتے ہیں پہلے نمک وغیرہ یہ براؤن شگر میں نے تھوڑا سا روکے رکھا ہوئے لیکن ضرورت نہیں پڑے گی مجھے لگتا ہے نمک کم ہے بہترین بنی ہے بالکل بازاری بازار کے جو چٹنی کے ٹیسٹ ہوتا ہے یہ زیرا جب آپ کو بڑا اس میں مین فلیور نظر آئے گا دوبارہ پیچھ لیتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں کڑائی کی طرف اور ایک دفعہ پر چک لیتے ہیں کیونکہ مین اس میں جو ذائقہ دے گا وہ چٹنی ہے املی کی نمک ابھی بھی کم ہے بس وہ تھوڑا سا پانی ہو رہا ہے اس کے بعد مشین کی بند تھوڑی دیر کے لئے چلے گا بس تیار ہے چٹنی ہماری حوالی تیار ہوگی اس کو ہم نکال لیتے ہیں اور بریک پہ بھی جا رہے ہیں واپس آتے ہیں یہ کڑائی میرے حساب سے تیار ہے تقریباً بلکہ تقریباً نہیں تیار ہے تو اس میں ہم آخر میں شامل کر دیں گے یہ کٹیوی کالی مرچ اور بس یہ جو باقی تین آئٹم ہیں ادرک، ہری مرچ اور دنیا یہ آخر میں شامل ہوگا جب اس کو ہم کریں گے بریک بھی جا رہے ہیں واپس آتے ہیں ہی سٹارٹ کریں گے لے جیس کے ایک اور چٹنی رہ گی تھی وہ ہے ہری مرچ دھنیا خوبصارا تھوڑا ایسے نمک اور لیمون جوس یہ تھوڑی درہ کٹی چٹنی ہے دوسری کٹی میٹی تھی یہ پیور کٹی اور سپائسی تیکی اور کھٹی اس میں ہم نے ڈال دینا ہے پانی یہ لے جی اور اس کے بعد مشین کو کٹتے ہیں بند تو ہماری چٹنی ہو جائے گی تیار یہ والی سیمپل یہ بلکل باری کچھنا ہے اور تیکھا بن جو ہے اپنے حساب سے رکھنا ہے کہ کتنا سپائسی کرنا ہے میرے ساپ سے اس میں لال ملچے بھی آ رہی ہیں تو ہاتھ ہولا رکھنا ہے کیونکہ اور چیز مجھے اس میں بڑی کمیں تھوڑا یہ ملچے اور ڈال دی تھوڑا سا نمک تھوڑا سا لیمون کا رس اس کو اور باریک پیچھتے ہیں اچھے طریقے سے بلکل پیس بنانا ہے چھتنی ہوگی تیار اب اس میں بھیل پوری میں اور اس کے ساتھ دو تین اور بھی آئیٹم ہوتے پتہ نہیں کیا کیا نام ان کے بارے اس میں ملچ ایٹم جو ہے اس کا بننے ہوئے چاول ہے رائس پفس اس کو کہتے ہیں اور یہ سیف یہ دو اس کے ملچ ایٹم ہیں بھیل پوری کے جب بھی کبھی بنائیں گے یہ ذہن میں رکھے گئے تقریباً زیادہ بھیل پوری میں ڈلتا ہے باقی دو چھتنیاں ہو گئی وہ ڈلیں گی اور چاٹ مسالہ میں ساتھی طور پر سمجھتا ہوں کہ اصول ان ڈلنا چاہیے اس میں یہ رائس کرسپی ڈالی خوب ساری اور اس کے بعد اس میں بھیل پوری ڈالی او سوری یہ بھی اس کا سمجھ لے کے مہن آئیٹم ہے بلکہ اس کو دونوں کو مکس کرلوں گا تاکہ لیئرز میں عام طور پر ہوتا ہے یہ کہ بہت ساری دفعہ کچھ چیزیں مکس ہونے سے رہ جاتی ہیں لوگ نکال لیتے ہیں اوپر سے اور وہ صحیح معنی میں اس کو انجوائی نہیں کر پاتے یہ آگیا رائس کرسپیس اس کے بعد آگئے اس کے اوپر کیوب میں کٹے ہوئے آلو بوائل اس کے بعد آگئے اس کے اوپر اور چوب کیا ہوا پیاز آج کا سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں وہ کون سی ہرب ہے جو دنیا میں سب سے مہنگی ہرب یعنی جڑی بوٹیز کو آپ کہہ سکتے ہیں اس کا صحیح جواب دیجئے اور جیتی ہے آئرن اور ہوت سکے تو قیمت بھی بتا دیجئے جو بھی خاتون نے قیمت بتائی تھی وہ ابھی انڈر ابزوریشن ہے یہ اس میں ڈال دی ہے ہم نے چوب کیا ہوا کھیرا اس میں گاجر کھیرا ٹیمارٹر لیکن ہمیشہ ذہن میں ایک چیز رکھے گا میں ذاتی طور پر ابھی جتنی کوکنگ کرتا ہوں شروع میں نہیں شروع میں جب کوکنگ کرتا تھا میں ہمیشہ پرچہ پکڑ کے رکھا ہوتا تھا جس شف نے لکھا ہوتا تھا اور ان کو دیکھ دیکھ کے میں چیزیں خریدتا تھا لیکن پھر میں نے کہا نہیں بغاوت کر دی میں نے ریسیپی اس کے ساتھ میں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا یہ کھانے جو بنا رہے ہیں اچھی بات ہے کوئی فکس ریسیپی ہے کوئی چیز مشہور ہے تو جس نے بنائی ہے ظاہری بات اس کو فالو تو کریں گے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا بھائی کہ وہ صرف اسی کو فالو کریں ہم اپنی طرف سے بھی چینجز میں لے کے آ سکتے ہیں اور لے کے آئیں گے یہ اس میں چوپ کیا اور ٹیمارٹر ڈال دیا اور بس اس کے بعد لال مرکی پاورڈر یہ آپ کے اپنی چوئس ہے عام طور پر اس میں لال مرچی بھی ڈلتی ہے کچھ لوگ اس میں کٹی لال مر جالتے ہیں اس کا بھی ذائقہ بڑا اچھا ہے تو اس میں ہلکے ہلکے سے لال مرچی پاورڈر اور تھوڑا سا نمک نمک ویسے دونوں چٹنیوں میں بھی ہے لیکن یہ جو نمک ہے بیسکلی ہم ڈال رہے ہیں بیل پوری کے لئے یہ لیچ بس یہ ہو گیا تیار اس کو ابھی ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کے اوپر آخر میں جب اس کو سرف کرنے لگیں گے اس کے اوپر دونوں چٹنیاں ہری چٹنی اور املی اور خجور کی چٹنی یہ اس پر ڈالے گی یہاں سے دکان ساری سمیٹ دیتے ہیں یہ کام ہوا ہے اس کا ختم اور یہ ہمارا بیل پوری کا سارا مٹیریل بھی آگیا تیار ہے اب چھوٹی سی بریک آئے گی بریک سے اوپس آئیں گی یہ چٹنیاں اس کے اوپر ڈالیں گی اور تھوڑا سا دل کر رہا ہے چاٹ پسالہ ڈالنے میں کہیں نہیں جاگے لگی رکھ پیک بھگارے دہی بڑے اٹسا بیسان ایک کپ نمک ایک چاہ کا چمچہ لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ زیرہ ایک کھانے کا چمچہ جوائن ایک چاہ کا چمچہ بیکنگ سوڈا ایک تہائی چاہ کا چمچہ تیل فرینک کے لئے بیگی اور پسی ماشکی دال دو کپ دہی آدھا گلو چاٹ پسالہ ڈیڑھ کھانے کا چمچہ کالا نمک ایک چاہ کا چمچہ چاپ پیاز ایک عدد بڑی چاپ دھنیا تین کھانے کی چمچے املی کا گودہ ایک کپ بھگار کے اجزاء ثابت لال مرچ چھے سے آٹھ عدد زیرہ ایک کھانے کا چمچہ رائی ایک کھانے کا چمچہ تیل ایک چاہ تھائی کپ کڑی پتے بارہ سے پندرہ عدد چاپ لہسن دو کھانے کی چمچے ترکیب ایک بول میں بیسان لال مرچ زیرہ ویکنگ سوٹا ماشکی دال نمک اجوائن اور ڈیڑھ کا پانی ڈال کر اچھی طرح مکس کریں اس کے بعد تیل گرم کر کے بڑوں کو چھے سے آٹھ منٹ فرائے کریں پھر نکال کر پانی کے بول میں پانچ منٹ بھگو دیں اب انہیں نکال کر سارا پانی نیچوڑ لیں اور ایک طرف رکھ دیں اس کے بعد بڑوں کو ڈش میں پھیلا کر اوپر دہی شامل کریں پھر املی کا گودہ چاٹ مسالہ پیاز دھنیا اور کالا نمک ڈال کر ایک طرف رکھ دیں بھگار کے لیے ایک چتھائی کپ تیل گرم کر کے ثابت لال مرچیں لہسن رائی اور کڑی پتے ڈال کر آدھا منٹ فرائے کریں پھر زیرہ ملائیں اور بڑوں پر ڈال کر سرف کریں بیل پوری اٹھزا پف رائس مرمورے چار کپ سیو دو کپ ابلے آلو دو ادت باری کٹے ٹیماتر دو ادت باری کٹی پیاز ایک ادت باری کٹی کاجر ایک ادت باری کٹا کھیرہ آدھا کپ ہلدی پاوڈر ایک چائے کا چمچہ پسی لال مرچ ہسپے ضرورت نمک ہسپے ذائقہ ہری چٹنی کے لیے ارہا دھنیا آدھی گٹھی ہری مرچیں چھے سے آٹھ ادت لیمو گرس ہسپے ضرورت نمک ہسپے ذائقہ سوئی جن سار چٹنی بنانے کے لیے املی کا پیسٹ ایک کپ ہجور بغیر پیچ کے آدھا کپ باری کٹی پیاز مرمورے سیو باری کٹا کھیرہ باری کٹی ٹیماتر اور ابلے آلووں کے کیوبز ڈالیں پھر اس میں پسی لال مرچ ہلدی پاوڈر اور نمک ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں سوئیٹ اینڈ سار چٹنی بنانے کے لیے بلینڈر میں املی کا پیسٹ خجور بھنا سفید سیرہ پسی لال مرچ بران شگر اور نمک ڈال کر بلینڈ کر لیں چٹنی تیار ہے ہری چٹنی بنانے کے لیے بلینڈر میں ہری مرچیں ہرا دھنیا لیمون کا رس اور نمک بلینڈر میں ڈال کر بلینڈ کر لیں ہری چٹنی تیار ہے سرونگ کے لیے ایک سرونگ ڈش میں بھیل پوری ڈالیں اور اوپر سے چٹنیاں ڈال کر سرف کریں مزہدار بھیل پوری تیار ہے بوٹی کڑاہی اٹسا چکن تکہ بوٹی ایک پاکٹ تیلا ادھا کپ ادھرک کا پیسٹ دو کھانی کے چمچے دہی ایک کپ پریم سو میلی لیٹر کالی مرچ ادھا کھانی کے چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ پیاس دو ادھا چینی ایک چاہ کا چمچہ ادھرک دو انچ کا ٹکڑا ہری مرچ چھے سے ساتھ ادھا ہرا دھنیا دیگٹھی کوئلا ایک ٹکڑا ٹیماتر آدھا کلو ترکیب کڑاہی میں تیل گرم کر کے چکن تکہ بوٹی اور ادھرک لہسن کا پیسٹ تیز آرچ پر فرائے کریں پھر اس میں دہی اور کریم شامل کر کے اچھی طرح اوبال آنے تک پکا لیں اس کے بعد درمیانی آرچ پر پکائیں اب اس میں کالی مرچ اور نمک ڈال کر چند منٹ پکائیں پھر دوسرے پین میں تیل گرم کر کے پیاس ٹیماتر اور چینی شامل کر کے کرمیلائز کر لیں اس کے بعد کرمیلائز مکسٹر چکن میں ڈالیں اور دھیمی آرچ پر دو منٹ ڈھک دیں اب اس میں کوئلہ اور تیل شامل کر کے کور کریں آخر میں ادھرک ہرہ دھنیا اور ہری مرچ سے گانش کر لیں لے جی کڑاہی تیار ہرہ دھنیا یہ آخر کے آئٹم ہے جب بھی کڑاہی بنائیں گریوی تیار کر کے رکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں پہلے جا رکھ لیں دن میں بنا کر رکھ لیں رات کوکر کھانی ہے یہ جو آئٹم ہے ادھرک باری کٹی ہری مرچ یا ثابت مرچ اور دھنیا یا آخری کے آئٹم ہے جہا آخر میں آپ ملائیں گے اس میں پھر آپ دیکھیں گے اس کے خوشبو زائقہ اور جو بزار میں آپ ریسٹرانٹس میں کھانا کھاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ گھر میں کیوں نہیں بنتا یہ اس وقت جیسے نہیں بنتا تازہ بنتا ہے اسی ٹائم تو آپ نے بھلے گریوی پہلے سے پکا کے رکھ لی ہو کوئی مسئلہ نہیں آپ اس ٹائم اس کو سرف کیجئے گا جب سرف کرنے لگیں اس میں ہری مرچ لال ادھرک دھنیا یہ بالکل آخر میں مکس کیا اور یہ کڑائی ہو گئی تیار ہے چلے چی اس کو اب یہاں پہ پہلے سرف کرتے ہیں یہ آگیا اور بہت مزید میں تو بیچ میں بریک میں چک میری ایک تو اس کے ساتھ سب سے اچھی چیز یہ ہوئی کہ اس کو اس میں کوئی لے گا دھوان دیا ہے اس کا ذائقہ بہت اچھا ہے پھر دوسرا اس کی گریوی جو بنی اس میں تھوڑی چی کریم آئی ہے یہ بھی اس نے بھی بڑا کام بیس گرین کر دیا اور پھر سب سے اہم چیز اس میں جو لل رہی ہے وہ ہے منسلوہ کی چکن دکھا بوٹی وہ تو آپ کو پتا ہے پھر اس کے بعد تو باچی دی ختم ہوگی یہ نیج پانچ سو پانچ سو کیا اچھا میں آپ کو ٹھیک ہے آج کا سوال وہ تقریباً نو ساڑھے نو سو روپے فی گرام ہے بلکل صحیح کہہ رہی ہیں تقریباً اس کا ایک کلو دس لاکھ روپے کا ہے دس لاکھ یہ بھی میرے حساب سے کم ہے اس کی وجہ آپ کو بتا دوں کہ اچھا جو زافران ہے وہ جتنے آپ پتہ ہے اس کا قولیٹی بڑھتی جاتی ہے اس کا ریٹ بھی بڑھتا جاتا ہے تو میرے خال میں دس لاکھ روپے بھی اس کا شمیم ہے لاہور سے آپ وینر ہیں ہمارے آج کے اس سمارٹ ڈرائی آئرن کی این ایکس کی طرف سے کنگریزویشن آپ کو بہت جلدی مل جائے گا اور جواب اس کا بلکل صحیح تھا زافران اور اس کا جو صحیح جو پورے دنیا میں سب سے مشہور آج کل زافران ہے زمانوں سے وہ ایران نمبر ایک افغانستان میں بھی اکتا ہے ابھی ایکوالٹی اتنی اچھی نہیں آئی پاکستان میں بھی اکتا ہے بلکستان کی علاقوں میں ابھی ٹائم لگے گا سپین بڑا مشہور تھا ایک زمانے میں ابھی بھی ہے لیکن جو ایرانی زافران کی وہ کہیں اور نہیں یہ لے جی اب اس کے اوپر ہم نے یہ چٹنی ڈال دی پہلے اور یہ ذرا دب کے دلے گی خوب ساری کیونکہ اس کا بہت ہی اچھا ذائقہ کمبینیشن اس کے ساتھ آئے گا ہم نے اس کے اوپر یہ چٹنی ڈال دی اس کے بعد ہری چٹنی یہ لے جی اور یہ بھی خوب ساری ٹیلے گی یہ لے جی اور جب یہ چٹنیاں وغیرہ ڈال دیں پھر ذہن میں رکھے گا اس کو فوراً سرف کرنا ہے اس کی وجہ یہ کہ چٹنیوں سے کیا ہوگا کہ اس کے جو رائے سکریشپیز تھے اور جو سیف تھی یہ نرم پڑھنی شروع ہو جائے گی جیسی سرف کیا اور تھوڑا سوکر سے میں اس میں چاٹ مسار ڈال رہا ہوں بس یہ لے جی اوپر سے تھوڑا سا دنیا آپ سے لیتے اجازت پروگرام کا ٹائم ہوا ختم اور کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقاتوں کسی طرح کے مزیدہ یونیک ریسیپیز کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی